سو سٹوڈنٹس نیکس جو ہم بات کریں گے وہ ہے ٹائپس آف ٹریز کی ٹریز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ درختوں کو دیکھیں آپ زرب کریں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا سسٹیمیٹکس وہ سبجیکٹ ہے جس کو آپ زرب کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسے ہیومن آرگنز نہیں ہیں جو آپ کو باہر آویلیبل نہیں ہے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کی ضرورت ہے یہ ٹریز ہیں یہ پلانٹس ہیں ان کی سٹیمز بھی بڑی واضح ہیں ان کی روٹس بھی بڑی واضح ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سو یہ ساری چیزیں آپ ابزر بھی کریں اپنی مدد آپ کے تحت بکوز فیزیکلی تو یہ لیکچرز پوسیبل نہیں ہیں اگر فیزیکل ہوئے تو اس میں بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو یہ ساری چیزیں ابزر کرواؤں دکھاؤں آپ جو ہیں ان کو اگزیمن کریں سو ٹریز کی ٹائپ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو ہم کولمارو ٹائپ کہتے ہیں اس میں جو مین ٹرنگ ہوتی ہے وہ ان برانچ مین ٹرنگ کے سمجھ آگئے ہیں وہ جو مین تنہ ہے وہ جو بلکل سخت لکڑی ہے درخت کی اس کو ہم ٹرنگ کا نام دیتے ہیں یہ ان برانچ رہتے ہیں اور یہ سلنڈر کی فارم میں گروہ کرتی ہے اور پوزیس کرتی ہے ایک کراؤن ایک تاج کس کا لیوز کا ہے یعنی جتنے بھی کیلے کے درخت ہیں اور جتنے بھی خجونوں کے درخت ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایسے لیوز جو ہیں وہ ان دہ فارم آف کراؤنز پائے جارے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے تاج پہنا ہوا ہے درخت نے ان کو ہم جو ہیں وہ کولمار ٹائپ میں ریڈ کرتے ہیں دوسری جو ٹائپ آتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکس کرنٹ اس میں مین ٹرنگ برانچ ہو جاتی ہے اس کی ایک گرت ہوتی ہے یعنی کہ چڑائی ہوتی ہے ان کی اولڈر برانچیز جو ہیں وہ لارجر ہوتی ہیں سائز میں اور پریزنٹ ہوتی ہیں نیئر دا گراؤنڈ لیول جبکہ جو ینگر ون ہیں وہ نیئر دا ایپیکس ہوتی ہیں ایپیکس میں جو اوپر کی طرف ٹاپ کی طرف حصہ ہوگی یعنی آپ کی یہ جو فنگر ٹیپس ہیں بیسیکلی یہ بھی آپ کی ٹیپس ہیں یہ بھی آپ کی کیا کہلاتی ہیں ایپیکس کہلاتی ہیں ٹاپ کہلاتی ہیں کسی بھی چیز کی ٹاپ اس کو ہم ٹپ کہتے ہیں ٹاپ کہتے ہیں اپکس کہتے ہیں اپائیسیز کہتے ہیں اپیکل کہتے ہیں ایک ہی چیز کے چار سے پانچ نام جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سو یہاں پر اگزامپل ہے اس کی پولی ایل دیا جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کو ہمڈی لیکوی سنڈ کہتے ہیں اس میں مین ٹرنگ جو ہے وہ کچھ عرصہ گروہ کرنے کے بعد ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد ری ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بنیان ٹری کی اگزامپل دیکھی تھی یعنی جس کو برگت کا درخت کہتے ہیں تو اس کی کبھی آپ افزر کریں جو بہت پرانے برگت کے درخت ہوتے ہیں ان کی برانچیز بہت زیادہ پھیلی بھی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ جگہ کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے بھی ہوتا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے یہ جو ہم نے پولی ایل دیا کی اگزامپل پڑی تھی یہ وہ ہے جس میں مین ٹرنگ جو ہے وہ اوپر کی طرف گرو کرتی ہے اور دن کیا ہوتی ہے برانچیز دیتی ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ان کو پر لیوز لگتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے یہ ڈیلیکویسن ٹائپ ہے جس میں مینگو کی اگزامپل آپ نے دیکھیں یعنی مین ٹرنگ اوپر کی طرف گرو کرے گا دن یہ ڈیوائیڈ ہوگا اور ری ڈیوائیڈ ہوگا اور ان سے جو ہیں وہ نئی برانچیز نکلتی ہی چلی جائیں گی دن ٹائپس آف سٹیم کی بات کریں تو سٹیم جو ہے وہ ہربیشیس ہے ہربیشیس آپ نے پہلے بھی دیکھا سوفٹ ہے گرین ہے اور ایزیلی بروک کر سکتے ہیں آپ اس کو یا اس کو بینٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ براسی کا سرسو کے اندر بائیز آتی ہے ووڈی سٹیم کونسی ہوتی ہے جو ہارڈ ہوتی ہے ووڈی مین جس کے اندر لکڑی ہمیں محسوس ہوگی کہ لکڑی بنی بھی ہے جیسے کہ کیلو ٹروپیز اس میں آپ جو ہے وہ روز کی اگزامپل بھی لکھ سکتے ہیں جس کے پاس انٹر نورز ہولو ہوتی ہیں ہولو مین حالی بیمبو اس کی اگزامپل ہے بانس جس کو آپ کہتے ہیں بانس جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں تو بانس کو اگر آپ کاٹ کے دیکھیں یا اس کو اوپر سے ہی دیکھیں ایک سائیٹ سے تو وہ آپ کو اندر سے ہولو نظر آئے گا یعنی کہ حالی نظر آئے گا جوائنٹی ملی بھی یعنی کہ یہ وہ سٹیمز ہیں جن کی نورز کیا ہوتی ہیں سویلن یعنی کہ پھولی بھی ہو رہی ہے کس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں گراسیز کے اندر سکولینٹ تھک یعنی کہ آپ الویرہ کی اگزامپل لے سکتے ہیں اوپن شیاہ یہ جتنے بھی ڈیزرٹ پلانٹس ہیں یا اپنی سٹیم کو تھک کر لیتے ہیں فلیشی کیونکہ یہ اپنے اندر پانی کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں سٹور کیونکہ انہوں نے ڈرائی کنڈیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے سروائیول سپائنی ان کے پاس سپائنز ہوتے ہیں ان کے پاس تھانز ہوتے ہیں ان کے پاس کانٹے ہوتے ہیں جیسے کہ کیکر کے درخت میں آپ یہ چیز ابزر کر سکتے ہیں روز میں بھی آپ یہ ابزر کر سکتے ہیں برانچنگ آف سٹیم جو برانچنگ ہے سٹیم کی وہ دو طرح سے ہوتی ہے کوئی جاتے ہیں ڈائی کارٹمس اس میں سٹیم ڈیوائیڈ کرتی ہے ایپیکس سے جا کے دو برانچنگ کے اندر اور جو گرو کریں گی ایکول ریٹ میں اور ہر نئی آنے والی برانچ سیم مینر میں ڈیوائیڈ کرے گی اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایپیکس تھی یہاں سے یہ ڈیوائیڈ ہو کر کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی دو میں اب یہ جو دو ہیں اس کا یہ ایپیکس بن رہا ہے اور اس برانچ کا یہ ایپیکس بن رہا ہے اس کی ایپیکس سے بھی کتنی برانچز نکلیں دو ان دو کی ایپیکس سے بھی مزید آگے دیکھیں تو کتنی برانچز نکلتی جا رہی ہیں دو اس مینر کو ہم کہتے ہیں ڈائی کارٹمس ڈائی مینڈ ٹو کارٹمس مین برانچنگ سو سٹیم میں یہ برانچنگ سسٹم ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل اگر تو برانچز جو ہیں وہ آرائز ہو رہی ہیں سائیڈ آف دی سٹیم سے اور ان دا ایکزیل آف لیوز میں یہ بن رہی ہے تو اس کو ہم لیٹرل کہتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے ابزرب کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو صرف ایکزیل میں ایک سائیڈ سے جو ہیں وہ برانچز نکل رہی ہیں یہاں یہ زیگ زیگ مینر میں نکل رہی ہیں یہ ٹائپس ہم مزید آگے دیکھتے ہیں یہاں پر لیٹرل برانچز کو ہم نے کہا کہ یہ مزید جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو ہم ریس موس کہتے ہیں اور ایک کو ہم سائی موس کہتے ہیں ریس موس سٹیم کون سی ہوتی ہے جس میں جو سٹیم ہے وہ کانٹینیو رہتی ہے گرو کرنا ایٹس اپیکس اپنی اپیکس سے اور گف آف یعنی دیتی ہے لیٹر برانچز جو بہت زیادہ سائیڈ میں ایکسیڈ نہیں کرتی ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے برانچز جو ہیں وہ رینجڈ ہوتی ہیں ایکرو پیٹل سکسیشن میں یعنی ینگر جو ہیں وہ نیر دا اپیکس ہوں گی اور اولڈر ٹوارس دا بیس یہ آپ روٹس میں بھی پڑھ کی آئے ہیں جس کو ہم ایکرو پیٹل سکسیشن کا نام دیتی ہے جس میں ینگر جو برانچز ہیں وہ اپیکس کی طرف ہوں گی اور اولڈر جو ہیں وہ بیس کی طرف اس کی اگزامپل میں بھی براسی کا ہے لارٹس پر ہے اور کیا ہے بومبیکس ہے سائی موس سٹیم کون سی ہوتی ہے یہ وہ سٹیم ہے جو سٹاپ کر دیتی ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے گرو کرنے کے اور دو سے تین جو ہے وہ لیٹرل برانچز دے دے گی سائی موس برانچز جو ہے وہ آگے سے تین طرح کی ہوتی ہیں یونی پیرس اگر تو ایک برانچ دی ہے اس نے تو اس کو یونی پیرس کہیں گے یعنی یونی مین وان پیرس مین برانچنگ بائی مین ٹو برانچز دی ہے تو اس کو بائی پیرس کہیں گے ملٹی مین مور دن ٹو ہیں تو ان کو ہم کیا نام دیتی ہیں ملٹی پیرس کا یونی پیرس سائی موس برانچنگ آگے سے مزید ہم دیوائیڈ کرتی ہیں ٹو ٹائپس کے اندر جس میں پہلی جو ہے وہ سکورپوائیڈ ہے اور دوسری کیا ہے ہیلیکوائیڈ مین ایکسس سیز کرتا ہے گرو کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو پروڈیوس ہوتی ہیں برانچز وہ لیف ایک طرف لگیں گے اور ایک طرف کیا نکلے گی برانچ نکلے گی اس طرح یہ زگزگ مینر میں جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں یہ پیچھے اس کو آپ observe کر سکتے ہیں یعنی فور اگزامپل یہ مین سٹیم ہے یہاں سے ایک برانچ اس طرف نکلی تو اس طرف جو چیز لگے گی وہ لیف ہوگا اسی طرح اس سائیڈ پر اگر یہ برانچ نکلی ہے تو اس سائیڈ پر جو چیز لگے گی وہ لیف تو اس طرح یہ زگزگ مینر میں گرو کر رہی ہیں کہ ایک سائیڈ پر ایکزیل کے اگر برانچ نکل رہی ہے تو دوسری سائیڈ پر اس کے لیف لگے گا ہیلی کوئیڈ میں کیا ہوتا ہے اس کو سکورپوئیڈ کنڈیشن کہتے ہیں ہیلی کوئیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک سائیڈ پر ہی ساری ساری برانچز نکلیں گے اور دوسری سائیڈ پر کیا لگتے جائیں گے لیفز لگتے جائیں گے اس کو آپ یہاں پر ریڈ کریں گے ہیلی کوئیڈ کنڈیشن کون سی ہے اس میں مین ایکسز سیز کر دیتا ہے گرو اور اس کے بعد اندر برانچ جو ہے وہ سیم سائٹ پر لگتی ہے اور یہ کوائل ہو جاتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائٹ پر برانچز لگنے کے وجہ سے یہ جھک جاتی ہے اور یہ کوائل ہو جاتی ہے اس کنیشن کو ہم کوائل کنیشن کا نام دیتی ہیں then اس کے بعد جو ہے وہ کیا بات لکھی ہے اس میں کہ ہیلی کوائل جو ہے all the leaves جو ہیں وہ ون سائٹ پر لگیں گے ایکسز کے اور جو برانچز ہیں وہ دوسری سائٹ پر گرو کریں گی this was our today's lecture اور اس میں کوئی کنفیون ہوئی تو ہم اس کو زوم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ